مرینیشن کے لئے مچھلی کو مرینیشن کے لئے مچھلی کو مرینیٹ کر دینا ہے مچھلی کو مرینیشن کرنے کے بعد آپ نے اس کو کچھ اوورنائٹ رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے ہلکی سی آنچ پر فرائی کرنا ہے آپ نے اس کو ہلکی سی آنچ پر وہ تمام سپائسیس پر ایسے لگائے ہیں تاکہ مچھلی کو اندر اچھے سے نمک میٹھ رچ چاہے اندر سے اور پھر اس کے بعد آپ نے گریوی تیار کرنے ہیں گریوی کے لئے آپ کو ایک پیاس چاہیے میڈیم سائز کا اس کے لئے دو ٹوماتر چاہیے جنگر کارلک پیس چاہیے ون ون ٹی سپون ٹو ٹی بل سپون آپ کو یوگرٹ چاہیے مچھلی کے گریوی تیار کرنے کے لئے ٹو ٹی بل سپون یوگرٹ چاہیے اور اس کے بعد ہم نے اس میں تھوڑے سے سپائس بھی ڈال لیں جو کہ نمک ہے ہمارے پاس ون ٹی سپون میرے چاہے ون ٹی سپون ہلدی ہے ون تھرڈ ٹی سپون لونگ چاہیے دو دس پر اکال میں چاہیے ایک بڑی لائچہ دو دارچینی کے ٹکرے چاہیے پیاس کو ہمنا لائٹ سا گولڈن کرنا ہے جب لائٹ گولڈن ہو جائے تو آپ نے اس کو بلینٹ کرنا ہے مسالے کو دہیں ٹو ماتر لسن ادھر کا پیسٹ نمک میرچھل دی اور پیاس براؤن کیوی گولڈن کیوی پیاس آپ نے ڈال کر اس کو اچھے سے بلینٹ کر لینا ہے ایسے پیسٹ بنا لینے ہے اور پھر اسی آئل میں جس میں ہم پیاس کو فرائی کر رہے تھے اسی آئل میں آپ نے اس پیسٹ کو ڈال کر اچھے سے فرائی کر لینا ہے مسالے کو بھون لینا ہے اور پھر یہ جو فش ہم نے فرائی کر کے لگ سے رکھتی بھی ہے فش ریڈی ہے جب مسالہ بھون جائے گا اچھے طریقے سے تو ہم اس میں فش کو ایڈ کر لیں گے مسالے کو اچھے سے بھون لیں گے تاکہ اس کا مسالے کیا پانی ہشک ہو جائے اور آئل اوپر کی طرف آ جائے جب آئل اوپر آ جائے تو آپ اس میں فش ایڈ کر لیں خالر بناتا ہے وقت فش ٹوٹ جاتی ہے چمچ زیادہ چلانے سے بھی اور جب فرائی کی ہوئی چیز آپ ڈالیں گے اس میں گریوی میں تو پھر آپ کی فش کبھی نہیں ٹوٹے گی آپ اس کو بلکل ایزی لی پنا لیں گے بے شک آپ چمچ بھی چلا لیں اس کو اچھے سے بھون لیں اس طرح فش ڈالنے کے بعد بھی آپ نے تھوڑی دیر کے لیے دس پندرہ منٹ کے لیے اس کو بھوننا ہے جب یہ بھون جائے اچھے طریقے سے تو اس کو تھوڑا سا پانے ڈال کے پھر آپ نے اس کو ہلکی سی آنچ پر تھوڑی دیر کے لیے بھوننا ہے تاکہ فش کی سمیل نہ آئے فیسے تو فرائی کرنے سے بھی چلی جاتی ہے لیکن اس طرح بھی آپ نے اس کو تھوڑا سا کرائی کو ہلا لیں یا پھر آپ چمچ بھی چلا لیں کوئی سی بات نہیں تو اس کو آپ نے ایسے بھون لینا ہے اچھے طریقے سے جب آئل اوپر آنے لگے تو آپ اس میں پانے جب آپ کو پتا چل جائے کہ یہ بھون گیا ہے تو پھر آپ اس میں ڈائی گلاس پانے ڈال دیں پانے ڈالنے کے بعد اس کو ہلکی سی آنچ پر شوربے کو پکا لیں اور اس کو وائل رائس کے ساتھ نان کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں اس کو ہلکی سی آنچ پر پکا لیں اور بوائل رائس کے ساتھ آپ پیش کریں اور آئے لازٹینڈ میں آپ اس میں ہرہ دنیا ہری میچے کالی میچے اور گرم مسالہ ایٹ کر لیں اور اس طرح سے آپ کی فیش ریڈی ہے آپ اس کو بوائل رائس نان کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئے کریں تینکیو اللہ پیش میرے پیچھے آؤ چلی چلی چلو چلی